لیکن حقیقت میں یہ بھی پیچیک پر ہنسوں اور بینک اکاؤنٹس کا محتاج ہوتا ہے کسی کے لیے اس کا مطلب آران، بریک اور فرصت و فراغت ہوتا ہے اور کسی کے لیے اس کا مطلب مفلسی، غربت اور روزانہ بچھتے ہوئے چولہے کے ایندھن کی فکر کسی کے لیے ہاتھ ہلاتے ہوئے ایک سیلفی بن جاتا ہے اور کسی کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے سیلف رسپیکٹ کی دھجی کسی کے لیے ایکس باکس کی ویڈیو کیم بن جاتا ہے اور کسی کے لیے راشن لیتے ہوئے چہرہ لٹکائے ایک موبائل ویڈیو کیسا عجیب تضاد ہے کسی کے لیے یہ رمضان میں کثیر افطار بوفے ہے اور کسی کے لیے یہ مغرب کے بعد بھی طویل روزہ ہے کسی کے بچوں کے لیے یہ ویکیشن ہے اور کسی کے بچوں کی بھوک کا اگزیمنیشن ہے کسی کے لیے یہ بیماری کا پرہیز اور علاج ہے اور کسی کے لیے بزاتے خود ایک بیماری لا علاج ہے الغرس لفظ ایک ہے اور مطلب الگ الگ کسی کے لیے یہ فرمائش بن جاتا ہے اور کسی کے لیے ایک آزمائش یا موت دے دو یا راشن دے دو ایک ساتھ وائرس کی وبا اور بھوک کے وائرس سے بچنے کی آزمائش فرمائش اور آزمائش کے اس فرق کو ہی شاید زندگی کہتے ہیں اس فرق اور فاصلے کو ہم مٹا تو نہیں سکتے لیکن تھوڑا کم ضرور کر سکتے ہیں احساس کا ایک پل بنا کر موسیقی